حضرت علی اور حضرت امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہما میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو مصر کے بلوائیوں نے گھیر لیا ان پر پانی بند کر دیا اور پھر ان کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اس کے بعد مہاجرین و انصار کے اتفاق رائے سے جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے تو ان سے حضرت عثمان گنی کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا مگر حضرت علی کچھ باتوں کی وجہ سے قاتلوں سے بدلہ نہ لے سکے جب یہ خبر ملک شام میں حضرت امیر معابیہ تک پہنچی تو انہوں نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ امیر المومنین حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں شہید کر دیا جانا بہت اہم معاملہ ہے لہٰذا جلد سے جلد قاتلوں کو سجا دی جائے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجودہ حالات سے مجبور تھے اس لئے وہ قاتلوں کو کوئی سجا نہ دے سکے عبداللہ بن سبا کا گروہ جو اس فتنے کی جڑھ تھا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اسلام کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتا تھا ان میں سے بہت سے لوگوں نے ملک شام پہنچ کر حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ حضرت علی حضرت عثمان گنی کے قاتلوں سے بدلہ لینے میں کوتاہی کر رہے ہیں تو حضرت امیر معابیہ نے مسلسل کئی قاسدوں کو بھیج کر قساس کا شدت سے مطالبہ کیا اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی قاتلوں کو سجا نہ دے سکے تو اب حضرت امیر معابیہ کے دل میں یہ بات جم گئی کہ حضرت علی خلافت کے لائق نہیں ہے کیونکہ جب حضرت علی حضرت عثمان گنی کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتے اور ان کے قاتلوں کو سجا نہیں دے سکتے تو حضرت علی خلافت کے دیگر امور کو کیا انجام دے سکیں گے اور حضرت علی سے حضرت امیر معابیہ کے اختلاف کی اصل وجہ یہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی بنیاد پر قاتلوں کو سجا نہیں دے رہے تھے حضرت علی بھی اپنے استحاد پر صحیح پر ہیں اور حضرت امیر معابیہ بھی اپنے استحاد پر صحیح پر ہیں بس اسی وجہ سے دونوں میں اختلاف ہوا اور جنگ ہوئی حضرت مولا علی نے حضرت امیر معابیہ کو جواب دیا کہ صبح کی بنیاد پر ملزم کو تمہارے حوالے کیسے کر دیا جائے جب بات صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہے حضرت علی اس وجہ سے سجا دینے سے رکے ہوئے تھے اور آپس میں جنگ ہوئی جس میں نبی ہزار مسلمان شہید ہو گئے حضرت علی کی فوج حضرت امیر معابیہ پر گالب ہونے والی ہوتی ہے تب حضرت امیر معابیہ نے نیزے میں قرآن کو بلند کیا جب قرآن نیزے پر بلند ہوا تو تلواریں رک جاتی ہیں اب حضرت علی اور حضرت امیر معابیہ آمنے سامنے آتے ہیں اور صلح کی باتیں ہونے لگتی ہیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے حضرت امر بن آس اور حضرت موسیٰ اشعری کو بلائی گیا جو بہت عظیم صحابی ہیں حضرت علی بیٹھ گئے اور حضرت امیر معابیہ بیٹھ گئے اور فیصلہ کرنے والے بیٹھ گئے جیسے ہی یہ جماعت بیٹھی ایک جماعت اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر کہنے لگی نہ ہم علی کو مانتے ہیں نہ امیر معابیہ کو مانتے ہیں اور نہ فیصلہ کرنے والے کو مانتے ہیں ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں اور باقی کسی کا فیصلہ نہیں مانتے ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور وہ جماعت وہاں سے نکل گئی اسی جماعت کو خارجی کہا جاتا ہے ایک جماعت نے کہا ہم امیر معابیہ کو نہیں مان رہے ہم سارا معاملہ حضرت علی کے تعلق سے مانتے ہیں اور وہ جماعت بھی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی انہیں سیا کہا جاتا ہے ایک جماعت بیٹھی رہی اس جماعت کا نظریہ یہ رہا کہ جب یہ دونوں صحابی آپس میں صلح کر رہے ہیں تو ہم دونوں کی صلح کو تسلیم کریں گے وہی جماعت اہل سنت جماعت ہے لہٰذا ان کا فیصلہ ہوا کہ دونوں میں صلح کی جائے اور جنگ کو یہیں ختم کر دیا جائے فیلحال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی اب ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ بیڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواہ کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھئے گا خدا حافظ